سلام علیکم ویوریز کیا حال آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دنک ویشنل سٹور سے وسیم ایک دفعہ پھر لیں جی رنگ جا کا نیکسٹ والی ہم سیم شرڈ سیم ٹراؤزر آج کل بڑی ڈیمانڈ ہے پیش دی میچنگ شرڈ میچنگ ٹراؤزر پتہ نہیں میں بھی کہیں وری تک نہ کہ جی یار اتنا کونسا کی ٹرینڈ آ گیا یہ بزرگوں کے زمانے کا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ جی سیم شرڈ سیم ٹرا� پر ہے ون پیس اس کو کہتی ہے جی رنگ جا یہ لان کے اوپر سٹف ہے پانچ میٹر کی کٹنگ ہوتی ہے اور شرڈ اور ٹراؤزر بنتا ہے سیم اگر آپ چاہیں تو دو شرڈیں بنا لیں ایک ایک بہن پہل لے ایک دوسری بہن پہل لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اسے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ملے گا آپ کو پانچ میٹر پوری ڈائی میٹر کی شرڈ بنتی ہے ڈائی میٹر کا ٹراؤزر یہ لیں جی رنگ جا کی سٹیم آپ کے سامنے ڈیزائنز آپ کے س صورت قسم کے پرنٹ ہے اس کے اور پرائیس بھی بڑی سپردست ہے یہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ہم لوگ کوئی بیس پچیس ڈیزائن ہے سارے کے سارے اوپن کریں گے پکچرز بھی کوئی کریں گے بنجے گی لیکن بعد یہ ہے کہ جی نارمالی ویڈیو سا ہی ڈن ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی کوئی کریں ویڈیو سا ہی فائنل کر دیا کریں کیونکہ یہ وہ ریس ہے جس میں کوئی لائن نہیں ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی تندور پہ پھر لائن لگی ہوتی ہے کہ جی میں اکثر روٹیاں لینڈ جانا تھا تو تندورا لگتا ہے پیجنٹ اس دی باری ہے اس دی باری ہے اس کے اندر واری نہیں ہوتی ہے کیونکہ جتنی دیر میں پکچرز بنتی ہیں نارمالی اتنی دیر میں ویڈیو میں سے لوگ ڈن کر چکے ہوتے ہیں تو پلیز ریکویسٹ ہی بھائی کی کہ جتنی جدی آپ لوگ ڈن کریں ساتھ سکرین شاٹ بھیجیں ٹھیک ہے تو وہ یہ بڑا کمال کا پرنٹ ہے یہ جب آیا تھا تو میں نے اس کو دیکھا میں کوئی اس نے تمہار ڈال دی نہیں ہے بڑا کم بسے اس سے تو میری بیٹی کا فراغ بھی بنے گا میری بیٹی تا فراغ بنے گا ٹائی میٹر تا کڑ دے میں کئی دور دیکھتا تو مجھے کا کہتے ہیں اپنی میڈی کے لیے اس طرح کے جتنے بھی پرنٹ آنا مجھے خود ذاتی دور میں بڑے بڑا شوک ہے اس طرح کے پیسیز کا تو یہ جی رنگ جا ٹو پیس سیم شرٹ سیم ٹراؤزر ڈائی میٹر کی شرٹ ڈائی میٹر کا ٹراؤزر اور ڈیفرنٹ کلرز سارے کے سارے کسی کے ساتھ بارڈر بھی ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے بن سید کا ون پیس اندر ڈیفرنٹ نہیں آیا جیسے آئے گا انشاءاللہ وہ بھی شیئر کریں گے ایجر کبھی نہیں آیا وہ شیئر کریں گے پرائس کیا ہونے والی ہے پرائس سترہ سو دو سو روپے ڈیلیوری انیس سو دو سوڑ لیں گے چونتے سو دو سوڑ پی ڈیلیوری چھتیس سو روپے ہو جائے گا تیس سوڑ لیں گے سترہ 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 کتنے ہوتے ہیں مائز کرو پندر 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 چھتیس سو پانچ دار ایک سو سترہ سو ملٹی پلے پہ تین پانچ زار دو سوڑ لیں گے کہا گروز زبانی اس نہیں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہاں ٹھیک ہو سکتیس سب میں سٹیمپیں ہیں نہیں ہوئی یہ پرنٹ بھی اچھا ہے یہ پرنٹ اچھا ہے اچھا پرنٹ ہے پستہ سا کلر اوپر جو یہ اچھا لگ رہی یہ ہے جی کیا کہتے ہیں بن سلیم آنوں کا بن ریاض آتا ہے بن سلیم آتا ہے بن سعید مین ہے اس کے بعد بن کے ساتھ بہت سے آتا ہے بن امید آتا ہے بن امید بھی بڑا اچھا رینڈا کراچی کا اس طرح بن کے ساتھ بہت سے آتا ہے لیکن بن سعید ایک بن سعید ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے لیں جی ایک اور پرنٹ آپ کے سامنے اچھا یہ اتنا لائٹ نہیں ہے میں دور سے دکھاتا ہوں سمجھے یہ لائٹ میں شائن اس میں سفیدی تھوڑی سی زیادہ آئی ہے اس سے تھوڑا سا دارک ہے یہ لائٹنگ کی وجہ سے تھوڑا سا ہوا یہ لیں ہاں ہاں ایک منٹ یہ دیکھ دیں یہ ہاں یہ کلر ہے اس کا ٹھیک ہے اچھا یہ اس کے ساتھ 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 ہاں جی کارٹن آئی بھی ہے جی بن کیا بن کہہ رہا ہوں الکرم کے ٹیک کے ساتھ میں پہلے بتا دوں کہ جی ہمارے پاس جو جنٹس کے آرٹیکلز آتے ہیں وہ ماسٹر کاپی میں ہوتے ہیں وہ اوریجنل میں نہیں ہوتے وسیم بھئی اپنی ویڈیوز میں بہت سی باتیں کلیئر کر دیتے ہیں کائنلی ویڈیو کو دھیان سے سنا کریں جیسے کہ لازٹ ٹائم میں نے اپنی ویڈیو ویچار کی ویڈیو میں کلیئر کیا کہ بھائی کیا نام ہے بن سعید کا جو ایج زیڈ ایج زیڈ کہہ رہا ہوں بن سعید کا جو کیا ہے ایف ایف وہ بھی اریجنل ہوتا ہے بن سعید وانوں کا ہی آتا ہے بن سعید کی تین قسم کی ورائٹیز ہے بن سعید ایف ایف بن سعید ڈیجیٹل اور بن سعید گولڈ پرنٹ گولڈ پرنٹ اور ڈیجیٹل میں سیم کپڑا ہی تقریبا ہوتا ہے لیکن پرنٹنگ کا فرق ہوتا ہے اور فریہ ان فرا جو ہے وہ لان کی کوارٹی کمپیرٹیو لی ہلکی ہوتی ہے ڈیجیٹل پرنٹ یا وائل والے سے تو تب ہی اس کا ریٹ کم ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں ہمارے پاس صرف برینڈز ہوتے ہیں لیڈیز آرٹیکل میں جینڈز آرٹیکل جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ابھی تک ماسٹر کاپی پہ ہی ہیں اوریجنل جب ڈیل کریں گے تو اس میں ہم بتائیں گے جینڈز کی ورائٹی میں ہمارے پاس اوریجنل نہیں ہوتے لیڈیز ورائٹی میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مردانو جو مرضی دیو پالہ اندھنے انہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے مردانو کپڑیاں دی چوائس اے ہو جی ہے میری اپنی ذاتی تو عورتیں چوائس اے ہو جی ہے یہ فیمیلز جتنی ہیں ان کو بہت ہوتی تھی برینڈ کونشیس بھی ہوتی ہیں اور تھوڑا فیبرک کے معاملے میں پہننے بنانے کے معاملے میں وہ ذرا کونشیس ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ برینڈز ہی ہیں پھر دوسرا یہ ذرا سا ہوتا بھی ہے کوالٹی وائز لیڈیز آرٹیکل میں کوالٹیز کو کمپرومائز نہیں کیا جاتا جنڈز آرٹیکل میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ذرا سے کیرلیس ہیں تو جو مرضی ان کو مل جائے گا یہ لوگ وہ یوز کر لیتی ہیں تو اس لیے ہم لوگ جنڈز آرٹیکل میں برینڈز ڈیل نہیں کرتے ہیں دوسرا برینڈز اگر ڈیل کریں تو بہت ایکسپینسیو ہو جاتا ہے اور مرد اپنی ذات پر پیسہ بہت کمی مشکل سے خرچتا ہے جس طرح کہ میں میں شیف بڑی مشکل نہ کرانا دے تو یہ اسی طریقے سے یہ آرٹیکل یلو کلر کا یہ بھی بڑا اچھا اس سے پہلے نا دو تین سال پہلے اسی طرح کے یلو میسٹرڈ کلر کے اوپر بلو کلر کی لائنز کا ایک آیا تھا ٹرینڈ بہت ہی خوبصورت تھا وہ بھی اس دفعہ یہ چلا ہے اس قسم کا یہ میں درہا پرنٹ قریب سے دکھاتا ہوں یہ اس طرح کا فلورل پرنٹ ہے یہ نہیں ہاں جی نیکسٹے آجا اسی طرح کا ایک اور ریڈ کے اوپر بھی ہے یہ بھی بڑا اچھا کلر ہے اور یہ بھی میرے خیال سے یہ بیس کلر پہلے دو چار برینڈز نے یوز کیا ہوئے کریئر کرتا جو بن سعید ایف ایف بہت سپیڈ کے ساتھ ہے جلدی جلدی اپنے آرڈر بک کرائیں گے ہیٹ کورڈ ابھی دو اویلیبل ہیں بن سعید ڈیجیل کے وہ جلدی جلدی کریں گے اور اس کے ساتھ 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 کیا کہیں ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ڈسکس کر لو ساتھ ساتھ ہنڈ ہونے والے کہ کئی میری بہنیں جو فرس ٹائم ہم سے بھائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک اچھا سا سوال ہوتا ہے بڑا معصومانہ سا کہ جی بھائی کوئی فراد تو نہیں ہوگا آپ وہی بیچتے ہیں جو آپ دکھاتے ہیں یا کوئی فراد تو نہیں کریں گے دیکھیں میرا وہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اگر میں نے فراد کر نہیں ہے تو مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کروں گا میں آپ کو کون سا کہہ دوں گا کہ بھائی جن نہیں کروں گا میں فراد ہی کروں گا جو چوری کرنے لگتا ہے وہ کبھی بتاتا ہے کہ جی چوری کرے گا کہ نہیں تو اس کے مجھ سے پوچھنے کی طورت ہماری کیوریز ہمارے بارے میں ریویو دیکھنا ہے تو ہماری ویڈیوز کو دیکھیں لوگوں کے کومنٹس کو دیکھیں یا آپ کے آس پاس کسی نے دھنک فیشن سے پرچیزن کیا تو اس سے پوچھیں مجھ سے ہی پوچھیں گے میرے تو میں تو اپنی تعریفیں کہ پل باندھوں گا بھائی تو میرے سے مت پوچھیں میں ہوگی فراد کروں گا اگر نہیں دھنک فیشن پر اللہ کے جکرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کسٹن عجیب سا ہے تھوڑا سا میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یار میرے سے اب لوگ میرے سے میری ہی آثنٹیسٹی مانگ رہے ہیں عجیب سا طرح مجھے بھی نا فیل ہوتا ہے تو اس لیے وہ بہن بھائی جو فرسٹ ہی ہم سے بائی کرنے لگے ان کو میں پہلے بتا دوں کہ ہمارے بارے میں اگر آپ نے کوئی انفرمیشن لینی ہے تو وہ آپ مارکٹ سے لیں انفرمیشن لیں مجھ سے پوچھیں گے تو یہ ایک تو طریقہ کارل سیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا میں بھی شرمندہ ہوں گا تو اس لیے ہم سے دھنک فیشن والوں سے ہی دھنک فیشن کے بارے میں مت پوچھا کریں کہ بھائی آپ لوگ کیسی ہیں کوئی بھی انسان اپنی سٹوری کے اندر برا نہیں ہوتا نارملی وہ اچھا ہی ہوتا ہے تو مجھ سے میری تھنٹیسٹی کیا پوچھنی تو طریقہ کارلک کہیں بھی کسی کے بارے میں پوچھنے تو باہر سے پوچھیں کسی اس کے آسپلوز جاننے والے سے پوچھیں لے جی تو ٹو بیس کی پرائس میں نے شروع میں بتا دی آج باتوں میں کوئی ایسا کھو گیا کہ میں نے کیا کہتی ہیں پروڈک کی پرائس زیادہ بتائی نہیں ہے سترہ سو قیمت دو سو ڈی سی ہاں سترہ سو قیمت دو سو ڈی سی یہ میں نے شروع میں شاید ایک دفعہ ہی بتایا سترہ سو دو سوٹ لیں گے چونتیس سو روپے دو سو ڈی سی تین سوٹ لیں گے تو پانچزار ایک سو دو سو ڈی سی یعنی کہ پانچزار تین سو روپے تو ڈی سی دو سو ہی رہتی ہماری ٹھیک ہو گیا جی تو یہ آپ کے سامنے آرٹیکلز اوپن ہو رہے ہیں جل 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 نیکس آرٹیکل اوپن کر لو ایک آرٹیکل اوپن کر کے اس کے اوپر ہی دونوں رکھ دو تینوں ایک ہی ڈیزائن ہے نا تو کیے کرنا ہے اتنا اوپن کر رہا کہ اس ڈیزائن میں تو ہے بھی کوئی ڈیبیاں ڈیبیاں بنی ہوئی ہیں یہ ڈیزائن تو ہے بھی سیمپل ہے یہ لیں جی ہاں جی یہ لیں اچھا یہ ایک ویسے عجیب سا عجیب سا نہیں الگ سا ٹرینڈ ہے میں آپ کے ایک ڈیزائن ابھی دکھاتا ہوں کہ اب یہ اس ڈیزائن میں آپ خود سوچیں کہ بلکل سیمپل سا ایک ڈیبی ڈیزائن ہے ہٹ ہو رہا ہے اب لوگ مجھ سے اس کے بارے میں بڑا پوچھ رہے تھے یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو چلی تھی یہ اس کا ریڈ کلر ہے یہ اس کا بلو کلر ہے اب اس ڈیزائن میں کتنی محنظ نہیں تھی نہ کوئی پھول نہ بوٹا کوئی ہے اور جی کوئی چیز نہیں وہ تکھائیں ذرا زگ زگ اب اس ڈیزائن میں مجھے سمجھ یہ کیا ہے بھائی اور یقین کرے اتنی کوئی ایکسٹریم ڈیمارڈ میں بین سید والوں کا یہ ڈیزائن کے بس لیکن کیا لائن ہی لگی ہیں نا سالی ایک ڈبٹے پہ پھول ہیں بکایا ٹراؤزر بھی ہوئی ہے شرڈ بھی ہوئی ہے ایک ڈبٹے میں ہی پھول ہیں تو لیکن ہٹ اتنا ہے کچھ کہا نہیں سکتے تو چینل کو سبسکرائب کے لئے ویڈیو کو لائک رہے تھینکیو اللہ حافظ